تو سات سال کے بعد اللہ پاک نے میری بہن کے اوپر اپنی رحمت کی بھائی جان پانچ بجے سے اٹھے ہوئے سبھا سبھا کا ٹائم ہے پیارے بہن بھائی اور سسٹر جو ہیں جھاڑو دے رہی ہیں چھوٹا سا ان کا سہن ہے بس یہ کچھ لکڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں یہ کچھ سمان جو اینٹیں بنانے کا ہوتا ہے اور یہ ہے وہ چھوٹا سا ان کا سہن ہے تو بہت پیارے سسٹر میں جیسے ہی جھاڑو ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ سسٹر ہمیں پھر ناشتہ بھی دیں گی بنا کر بھائی جان صبح صبح اٹھتے ہیں پانچ بجے مٹی سے دیکھیں تھنڈے تھنڈی مٹی اور یہ لے کر آئے ہیں ہمارے لیے کیا کیا لائے ہیں بھائی جان نان ہے انڈے ہیں پاپے ہیں نان ضروری لے کر آنے تھے جو گھر میں تھا وہ ہی بنا لیتے وہ ہی کھا لیتے چلیں دے دیں آپی کو اور اس سائیڈ پر ناشتے کی تیاری شروع ہو چکی ہے یہ لیں آپی ایسے خرچہ کر دیا ہے جو راتہ والا تھا سالن وہ ہی کھا لینے تھا چل اچھا بنا لو اب تو کھائیں گی یہ تو ہے اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس صبح کا ٹائم ہے شکریہ میڈم جلا کے دے رہی ہیں آپی کو چائے آپی کو آگ جلا کے دے رہی ہیں تو ناشتہ بنانے لگے ہیں تو آج کا زبردست ویلوگ ہے تو امید ہے انشاءاللہ آپ بہن بھائی سارا دیکھیں گے ایسے ہی ہے نا اور بہن بھائی سارا ہی دیکھتے ہیں کہنے کے ضرورت نہیں پڑتی تو چلیں زبردست ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں چولہ ہمارا دیت جل چکا ہے صبح صبح کا ٹائم ہے اور بڑی سسٹر ہیں جو آ چکے ہیں چولے پر اب بنا رہی ہیں ناشتہ سب سے پہلے کیا بنائیں گی آپی چائے بنا رہی ہیں یہاں میرے آیا نا ٹوکی لگا گے صبح صبح ہاں جی چلو چائے بنا دیں چلو چائے بھائی جان کو بنا دیں آ چکا ہے اکبر علی نلکے پر یہ نلکہ ہے یہاں پر لگا ہوا ہے پانے بھی رو رو کے دے رہا ہے بچا رہا ہے ہاں بھائی شکریہ نیند آئی تھی سہی آگئی تھی نیند آئی تھی اب دیر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس کی بھی طبیعت خراب ہے اور محمد پیارے کی بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہوئے 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 سردی ہو رہی ہے دھوپ تو نکل آئی ہے دھوپ تو نکل آئی ہے گرم گرم نکالو پانی اکبر علی دھل گئے مو پھر آپ ناشتہ کرو گے واہ جی واہ چلو جی چلو یہ دیکھیں پیارے بہن بھائیوں صبح سات بجے کا ٹائم ہے اور اس سائیڈ پر بھائی جان پانچ بجے سے اٹھے ہوئے ہیں سردی سے برا حال ہوا پڑا ہے یہ مٹی بنائی ہے صبح پانچ بجے اور یہاں پہ اب کام کرنا شروع کر دیا ہے اور کل جن بہن بھائیوں نے بہت پیارے پیارے کومنٹ کیے ہیں سسٹر کے لئے بھائی کے لئے ہمارے لئے ہم ان کا دل سے شکریہ دا کرتے ہیں ہمارے سسٹر نے فرمائش حکم دیا تھا فرمائش نے حکم دیا تھا کہ بھائی یہ والی نات آپ ضرور سنائیں تو سسٹر آپ کے لئے یہ نات پیش کی جاری ہے تمام پیارے بہن بھائیوں کے لئے رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ایسا لگا کے سامنے خود آگئے حضور ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں کہتے سبحان اللہ ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں بہت شکریہ پیارے بہن بھائیوں آواز پسند کرنے کا جزا کر اللہ خیر پیارے بہن بھائیوں کل والا کام پھر وہی دوبارہ شروع ہو چکا ہے اور یہ لیکن آپ کو آج آخری بار ملے گا کیونکہ آج ہم نے یہاں سے روانہ ہو جانا ہے جس طرح ہی بس یہ ہمارا ناشتہ ہوتا ہے پورا پھر نکلتے ہیں پتی ہو ڈالو جی پتی ہو ڈالو جی بن چکی ہے اور آپ پی آٹا گوند رہی ہیں اور اس سیڈ پر بھائی جان گارہ ڈال کر جو ہوتے ہیں پیڑ بولتے ہیں ہم تو یہاں پر ایٹیں بنانے والا پیڑ آ چکے ہیں چائے پیئیں گے اور اس کے بعد پھر یہ جائیں گے اپنے کام پر یہاں پر بنایا جا رہے ہیں پراتھے کل بنایا تھے آپ ہی نے چاولوں کے بعد آلو مونگ رہے تو اب آپ ہی کہتی ہیں کہ بھائی آپ کو دے رہی ہوں میں بنا کے پراتھے تو میں نے کہا جی بسم اللہ بنا دیں تو ابھی جب بنیں گے پھر اپنے بہن بھائیوں کو دکھائیں گے اور ٹیسٹ کریں گے جب بھی بتائیں گے بھی کیسے بنی ہیں ایسے ہی ہیں آپ ہی ہاں جی چلیں پھر دیں کیا مانگ رہی ہیں شکریہ شکاٹا بھی دو شکاٹا دے دیں میری شکریہ میڈم کو اچھا استاد یہ خود ہی بن گئی ہے شکریہ نہیں وہ آپ ہی کہہ رہی ہے بھئی مجھے نہیں آتے مجھے بنا کے دکھاؤ چلو کبھی ہم بھی بنا کے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے مرشد تعدہ حکم تھی رکھی آتے ہیں بہت ہی پیاری چھاوی ہیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ہی کہاں سے آئی ہیں یہ چھوٹا بھائی میرا آئے تھا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہیں سبحان اللہ کی شان اور کاری گری دیکھیں کتنی محنت کرتی ہوں گی عورتیں یہ ایسے ہیں جیسے دیکھٹوریشن مجھے بڑی پسند آئی تھی مجھے پسند تو ہمیں بھی آ رہی ہیں دیکھنے والوں کو بھی آ رہی ہیں آپ نے لگا ہے اے نا میرا پتہ رکھ لو رکھ لو اللہ نصیب کرے میری بیٹی کو ہماری آپیوں کا دل بہت بڑھ تو پیارے بہن بھائیو یہ ہماری جو بڑی بڑی سسٹر ہیں سوری میوش کی ممہ سے چھوٹی ہیں تو سات سال کے بعد اللہ پاک نے میری بہن کے اوپر اپنی رحمت کی ہے تو میرے پیارے بہن بھائیو سسٹر کے لیے آپ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہے اللہ پاک بیٹی دے بیٹا دے اپنی تندرستی والا صحت والا دے ماں کی بھی خیریت سے ہو اور اپنا بچہ بھی خیریت سے آپ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہے ہم نے بہت ساری دعائیں کی ہیں دن رات دعائیں کرتی تھی کہاں باغ پیروں کے پاس فقیروں کے پاس کیونکہ جو مریض ہوتا ہے اس کو تو شفاعت چاہیے ہوتی ہے تو پیارے بہن بھائیو سسٹر کے لیے دعا کرنی ہے اور میوش کی ممہ کے لیے بھی آپ نے بہت ساری دعا کرنی ہے اچھا آپی کمینٹ آ رہے ہیں راست سے کہ آپی کو چینل دے بنا کے آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کو چینل بنا کے دیا جائے ہاں جی بنا کے دیا جائے مجھے تو موبائلیں نہیں چلانا آتا ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے سسٹر کو موبائل چلانا نہیں آتا کیونکہ ہمیں ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے بہت عرصہ ہو گئے ہیں لیکن اب بھی ہم کوئی نہ کہیں پر بھول جاتے ہیں لفظ لیکن انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہو گیا ہے محنت آپ کی ہے محنت آپ نے کرنی ہے سمجھانا بھی ہے اب دیکھیں میں بچی محنت کر رہی ہے شکریہ بھی کر رہی ہے تو انشاءاللہ جو لوگ دھوکھیں نکال کے آئے تھے وہ انشاءاللہ ایک دفعہ ان کے مو ٹوٹیں گے اللہ نے بازو پکڑ لی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت ہے تو انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح اللہ پاک آپ کو بھی کامیاب کرے گا کیونکہ ابھی بھائی کی شادی بھی ہے اس کی شہر شادی پہ آئے جب بنا دوں انشاءاللہ تو آپ نے نا گھر پہ نا پریکٹس کرنی ہے جیسے میں بولتا ہوں شکریہ ٹھیک ہے بولتے رہنا ہے جی میں یہ کر رہی ہوں یہ کر رہی ہوں میں اب جا رہی ہوں چائے لے کر مقبول کے پاس ٹھیک ہے بچے کو تیار کر رہی ہوں یہ چیزیں آپ نے بولنی ہے تاکہ آپ کو بولنا آئے ٹھیک ہو گیا سامنے دیکھتا رہنے جی کیمرے کی طرف سمجھو سامنے کیمرہ ہے یہ چیزیں میں آپ کو نصیت دے کے جارہوں سبق دے کے جارہوں یہ آپ نے یاد کرنے ٹھیک ہو گیا بیٹا اوکے گوڑ کرو جی پیارے بہن بھائیوں گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے تبے کے اوپر آپ ہی بنانے لگی ہیں آپ ہی کیا بولتے ہیں ہاں پرائی انڈا ہاں پرائی انڈا اچھا جی ہاں پرائی انڈا بولتے ہیں یہ تیار ہو چکے بھائی کو بڑا پسند ہے ہاں میں شانگ سے کھاتا ہوں صرف اچھا یہ دوسری بھی دو ہم ہو گئے ہیں اور باقی جو ہیں وہ پکا فول پکا کھاتے ہیں لیکن میں درہ ہلکہ لکا ہاں پرائی کھاتا ہوں اور اس سائیڈ پر شکریہ جو ہیں ہاں جی ہاں دیو ایسے ہی ہے یہاں پر جی وہ کیا ہوتی پرائی کی میکنگ جو ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے چیلنج جیسے ہی بنتا ہے پھر کھاتے ہیں مزے مزے سے اور اس سائیڈ پر کیا کھاؤ گے سلام کرو چینل کبولیں اور آپ کہاں پہ آئے ہوئے ہو پپو کے گھل پپو کے گھل پپو کے گھل آیا اب چلیں گھر ناشتہ کر کے چلیں نا ماشاءاللہ سے پراتھوں کی گھڑائی شروع ہو چکی ہے اور ایک سائیڈ پر کتنے بنے ہیں دکھانا شکریہ ایک بن چکا ہے ایک ابھی اور بنانا ہے کیونکہ آپی نے ماشاءاللہ خرچہ بہت سارا کر دیا ہے انڈے بھی بن چکے ہیں اور چنے وغیرہ جو ہیں نکالیں چنے وغیرہ بھی سمان رکھا نہیں پورا آپ نے پاس آپی نے کٹورا رکھا باتا تھا کنے لے گیا نظری نہیں آیا کدھر ہے ہاں پراتھا مو رکھ لو اور یہ لک دیکھیں جی ماشاءاللہ کہاں چلا گیا کدھر ہے کدھر کدھر دیکھو اکبر علی کدھر پڑے وہاں پر پالا ہے مل گیا ہے مل گیا ہے اکبر علی بہت اچھا بچہ اس کو سارا پتا ہوتا ہے یہ جی چنے آگئے ہیں شوروے والے اور نان بھی نکال کے رکھ دئیے گئے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ تقریباً ویلوگ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے پیارے بہن بھائیو ناشتہ سسٹر بنا لیا ہے اور ہمارا ویلوگ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے ناشتہ ماشاءاللہ دیکھیں آپی نے بہت خدمت کی ہے اللہ پاک بہنیں دے تو سب کو ایسی دے اور یہاں پر شکریہ میڈم آ چکی ہے مال پانی ہاں جی ناشتہ تیار ہے ناشتہ کرنے کے لئے اور اکبر علی بھی آ چکا ہے محمد پیارے کی طبیعت خراب ہے بچارے کی آپ نے دعا کرنی ہے اس کے لئے تو آج کی ویڈیو کو یہی پر کرتے ہیں انشاءاللہ شام کے ایک نیکس ویلوگ آئے گا آپ نے وہ بھی ضرور واش کرنا ہے چینل کو سبکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پاک فوج سب بہن بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ سامنے دیکھیں بہت ہی کیورسی سیورسی بیٹی ماشاءاللہ یہ تو پتھانا دی منڈی لگ دیئے ماشاءاللہ کڑی باتا پتھان ہوتی بہت خصور ہے ماشاءاللہ سی